جب ایمان یقین بن جاتا ہے نا نظر آنے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان لیتا ہے وہ جنت دوزر کو مان لیتا ہے وہ عذابِ قبر کو مان لیتا ہے وہ ملائکوں کو مان لیتا ہے وہ عرش اور کرسی کو مان لیتا ہے یعنی آنکھوں سے دیکھی نہیں جا رہی ہیں ہاتھ سے محسوس نہیں کی جا رہی ہیں اس کے باوجود وہ ان تمام کے تمام پردہ غیب کے اندر جتنی چیزیں موجود تھیں اس پر ایمان لیتا ہے تو وہے کہ اس کے ایمان نے یقین کی منظر پر اس کو پہنچا دیا تو پھر یقین کی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھ کر ایمان لیتا ہے